السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت حیز کی حالت میں جیسا کہ قرآن شریف نہیں پڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکمیں ہیں جیسا کہ میری ایک بہن ہے اس میں پہلی مرتبہ ہے جایا اور رمضان کے مہینے میں آیا تو وہ شرم سے اپنے گھر میں نہیں بتائی یعنی کہ نامی کو بتائی نہ بہن کو کسی کو نہیں بتائی اور سب لوگ جس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں اس نے بھی روزہ رکھ لیا اور افتاری بھی کی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے وقت جب وہ بیٹھی تو قرآن شریف نہیں پڑھ رہی تھی تو میری جب بہن ہے بڑی بہن اس نے دیکھا تو یہ پڑھ نہیں رہی ہے تو جب اس سے پوچھا تو پھر وہ پڑھنے لگی تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ مجھے حیز آیا ہے اور اس سے پہلی مرتبہ حیز آیا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں تو بڑی بہربانی ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ سب کو یہ بتاؤں کہہیز آنا یہ تمام عورتوں کے فطرت میں شامل ہے یہ کوئی اس کو روک نہیں سکتی ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتی ہے بات سمجھ گئی تو جس کے گھر میں بھی بچیاں ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے یعنی کہہیز ابھی نہیں آ رہا ہے تو اس کے گھر والے اس کے ماں باپ اور اس کے جو بڑی بہن ہوگی رہا ہو یا دادی نانی کو جو بھی ہو تو اسے اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ میری بیٹی کے عمر اتنی ہو چکی ہے اور اتنے عمر میں جو ہے اس کو ہیز آئے گا میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بڑا رکھا ہے کہ سپیز آنا شروع جو ہوتا ہے وہ کتنے سال کے بعد آتا ہے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں دیکھ لیگی کا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا خیال لکھنا چاہیے دوسری بات جو بچیاں ہیں یعنی کہ جو لڑکیاں ہیں اسے پہلی مرتبہ اگر ہیز آتا ہے تو اسے شرمانہ نہیں چاہیے سب سے پہلی بات اگر اسے آتا ہے تو اپنی ماں کو بتائے یا پھر اپنی بڑی بہن کو بتائے یا دادی نانی کسی کو بھی بتائے لیکن بتائے یہ جو ہے مطلب چھپنے والے چیز نہیں ہے یہ آپ کو ہونا ہی ہونا ہے اس کو کوئی بھی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے مسئلہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں پہلی یہ بات سن لیجئے تو آپ اپنے گھر میں ضرور بتائیے ہاں البتہ عورتوں کے لیے یہ چاہیے کہ اگر جس کو حیز آتا ہے تو وہ اس چیز کو چھپائے لوگوں سے مطلب ظاہر نہ ہونے دے کہ ہمیں حیز آ رہا ہے چھپانا اس کے لیے مطلب اچھا ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک عیب ہے لیکن اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس کے گھر میں جو بڑے لوگ ہیں جو اس کے مسئلہ جانتے ہیں کہ حیز آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں اپنے گھر کے بچیوں کو بتایا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے اور تاکہ جان بوچ کر ایسی غلطی نہ کریں اب سوال یہ ہے کہ حیز کی حالت میں اس نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے یا کیا روزہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس نے جان بوچ کر ایسا کیا کہ وہ جانتی ہے کہ ناپاکی کے حالت میں یعنی حالت حیز میں ایسا ایسا کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا قرآن شریف پڑھنا گناہ ہے تو اگر اس نے اس کو گناہ سمجھ کر کیا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ گناہ ہو رہا ہے ہم کو کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے اس کی حالت میں تو پھر وہ گناہگار ہوئی وہ توبہ واسطہ اکفار پڑھ لے اللہ غفور الرحیم ہے محافظ کر دے گا لیکن ایک بات یہاں پر اور میں بتاؤں یہ بھی مسئلہ جان لیجئے ہاں یہ گناہ کا کام یہ حرام ہے اور وہ کر رہا ہے جان بوجھ کرو تو پھر وہ گناہگار ہوگا وہ توبہ واسطہ اکفار کر لے اللہ غفور کر دے گا اور دوبارہ ایسا کبھی نہ کریں لیکن اگر کسی نے اس کو حلال سمجھ کر کیا کہ نہیں حلال ہے کر سکتے ہیں تو پھر اس کو پر کفر کا فتوہ لگ جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اس سمجھ میں آگئی ہوگی وہ توبہ واسطہ اکفار پڑھ لے اللہ معاف کر دے گا اور دوبارہ ایسا غلطی نہ کریں میں نے جو باتی کہی ہے اس پر عمل کریں باقی تفصیل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو باہر شریعت کا مطالعہ کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں